اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات درجہ نحم شائر ہے شہریار اور آج ان کی دوسری گزل ہے جو ہمیں پڑھ لی جا رہی ہیں تو گزل شروع کرتے ہیں مطلع ہے زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے اپنے نقشے کے مطابق یہ زمین کچھ کم ہے بشڑے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہوگی دل میں امید تو کافی ہے یقین کم ہے اب جدر دیکھئے لگتا ہے کہ اس دنیا میں کہیں کچھ چیز زیادہ ہے کہیں کچھ کم ہے آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب یہ الگ بات کے پہلی سے نہیں کچھ کم ہے تو جہاں تک گزل کا تعلق ہے تو اس گزل میں جو کافی استعمال ہوئی ہیں ان کو ہم کچھ کشیدہ کرتے ہیں ہمارے پاس نہیں کہیں زمین اور اس کے بعد یقین پھر کہیں اور پھر نہیں یہ ہمارے پاس اس گزل کے کافی ہیں تو کچھ کو ہم یہاں نوٹ کرتے ہیں کافی ہیں کون کون سے ہیں تو ہمارے پاس کون کون سے کافی ہیں ہمارے پاس ہے نہیں پھر اس کے بعد کہیں پھر اس کے بعد زمین پھر اس کے بعد یقین اور جو آخری کے دو شیر ہے وہاں بھی ہمارے پاس ہے نہیں اور کہیں اب جہاں تک ہمارے پاس رضیف کا تعلق ہے رضیف کی حوالے سے یہ بات کہیں کہ ہمارے پاس جو رضیف موجود ہے وہ کون کون سے ہیں وہ ہے کچھ کم ہے کچھ کم ہے یہ ہمارے پاس رضیف ہے کچھ کم ہے یہی موجود ہے ہمارے ہر شیر میں کچھ کم ہے تو ہمارا رضیف ہے کچھ کم ہے تو یہ ہوا رضیف اور اس کے راہ میں کافیہ دیکھا اب ہم دیکھتے ہیں ان گزل کے اشار کے بائن سطور کون سا احساس موجود ہے زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے ہر گڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے توقع ہونا امید ہونا تو ہر گڑی یعنی ہر پال ہر لمحہ توقع ہونا امید ہونا شایر زندگی کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ ہمیں جیسی توقع تھی کہ ہماری زندگی خوشحال ہوگی مگر جس کی توقع تھی اس قدر ہمیں نہیں وہ زندگی ملی ہر گڑی اس سے ہر پل ہی احساس ہوتا رہا شایر کو کہ زندگی اسے ایسی نہیں ملی جیسی اس نے توقع کی تھی تو اگر ہم ان الفاظ تھوڑا اچھی طرح سے ترتیب دی تو تشریف کیوں ہوتی ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ وہ جس شان شوقت والی زندگی کی توقع رکھتا تھا وہ اسے نصیب میں نہ آئی اب وہ ہر وقت اپنے ادور پن کے احساس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے دوسرا شیئر دیکھتے ہیں دوسرا شیئر دیکھنے سے پہلے ہم پہلے ان الفاظ کو پھلال صاحب کرتے ہیں تاکہ ہماری جو گزل ہے یہ خوبصورت دیکھیں اب دوسرا شیئر دیکھتے ہیں گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے اپنے نقشے کے مطابق یہ زمین کچھ کم ہے تصور کے تھے خیال کو جو خوبصورت گھر ہم بنانا چاہتے ہیں اس کی تعمیر خیال نہیں ہو سکتی ہے اپنے نقشے کے مطابق یعنی جو نقشہ ہے گھر کا اس کے مطابق یہ زمین جو ہمارے حصے میں آئی ہے یہ بہت کم ہے یہاں نقشہ ہم اس کو تصور کے ساتھ بدل سکتے ہیں تو جو خوابوں کا گھر ہے شاعر سوچتا ہے کہ اس کی تعمیر صرف خیالوں نہیں ممکن ہے تو اس شعر کی تشتیق کچھ یوں ہوسکتے ہے شاعر کہتا کہ ایک خوبصورت گھر کی تعمیر کرنا اس کے لئے بلکل خواب بن چکا ہے وہ صرف خیالوں ہی خیالوں میں اپنے اممنگوں کا گھر بسا سکتا ہے کیونکہ اس کے شوق اور اس کے ارمانوں کے گھر کے لئے اسے زمین میسر نہیں آجی اب اگلا شعر بجڑے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہوگی دل میں امید تو کافی ہے یقین کام ہے بجڑے لوگ جدہ ہوئے لوگ وہ لوگ جو جدہ ہو چکے ہوں جدہ ہوئے لوگ تو شاعر اب بجڑے ہوئے لوگوں سے ملاقی ہونے کی امید کی بات کرتا ہے کہ ان کے ساتھ کبھی ملاقات ضرور ہوگی مگر امید اور یقین کے درمیان جو خلا پیدا ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہے اس لئے امید تو یقین بہت کم ہے تو اس شیر کی تشریق کچھ مجھ ہو سکتے ہے شاعر کہتا ہے کہ اسے امید ہے کہ جو لوگ اس سے بجدے ہوئے ہیں وہ آ کر پھر ملیں گے مگر ایک بات تو تائی ہے کہ یہ بات اسے یقین کی حد تک صحیح معلوم نہیں ہوتی اسے لگتا ہے کہ محبوب ملاقات لیے اتنا سنجیدہ نہیں اب اگلا شیر اب جدر دیکھئے لگتا ہے کہ اس دنیا میں کہیں کچھ چیز زیادہ ہے کہیں کچھ کم ہے جدر یعنی جس طرح شاعر دعوت دی دیتا ہے کہ اب جدر بھی دیکھئے جس طرح بھی ہم دیکھنے لگتے ہیں ہمیں یہ لگتا کہ کچھ چیز زیادہ ہے تو کم ہے یعنی کہیں کوئی چیز کسی کو حد سے زیادہ مل چکی ہے کسی جگہ کوئی معمولی چیزوں کے لیے ترستہ رہتا ہے تو اس شیر میں حسن تضاد کا ذکر حسن تضاد کی شیری سنت لائے گئی ہیں زیادہ کے بالمقابل کم لائے گیا ہے جب دو متضاد الفاظ ایک شیر میں شیر کی زینت بڑھانے کی استعمال کیے جاتے ہیں تو اس والی شیری سنت کو ہم حسن تضاد کے نام سے موسم کرتے ہیں تو اب اس شیر کی تشترک چیزوں ہو سکتے ہیں شایر کہتا ہے کہ وہ کائنات کا مشاہدہ کرتے ہوئے یہی سوچتا ہے کہ جس جگہ کہ کسی جگہ کسی چیز کی بہت بہتات ہے اور کسی چیز کی اتنی ہی قلت اسے لگتا ہے کہ دنیا میں نابرابری اپنے عروج پر چھپڑ پھار کے دیتا ہے تو کسی کو تھپڑ مار کے لیتا ہے تو آخری شیریں آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب یہ الگ بات ہے کہ پہلی سین نہیں کچھ کام یہاں تیری کا مقاطب ہے محبوب محبوب کی دوری اداسی یعنی گم شاعر کو لگتا ہے کہ آج بھی اسے محبوب کی دوری ہی گم کا سبب بنا ہوا ہے اور یہ شاعر محبوب سے ہی مقاطب ہے یہ کہتا ہے کہ آج بھی ہی تمہاری ہی دوری تمہارا ہی فیراک اس کے لئے گم کا سبب ہے اب یہ بات الگ ہے کہ آج گم کی وہ کسک نہیں جو پہلی تھی بلکہ اس سے کم ہے تو اس کی تشتی کچھ نہیں ہو سکتے ہیں شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ آج بھی اس کی اداسی کا سبب محبوب کی دوری ہے یہ بات گالب کا شیر بھی اسی انداز کا ہے یہاں پڑھتے ہیں رنج سے خوگر ہوا انسان تمیٹ جا تاہ رنج مشکلیں اتنی پڑی ہم پر کیا سا ہوگی تو اس شیر کے ساتھ ہم نے آج کی اس گزل کا مطالعہ مکمل کیا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ گزل پسند آئی ہوگی تو ہمیشہ میرے ساتھ بنی رہیے گا اردو گزل کی تدریس میں اور میری ان ویڈیوز کو دوسروں تک ضرور پہنچائے گا شیئر کر کے اور میری چنل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو آج کے لئے اتنا ہی خدا حیبز ناسی